السلام علیکم کیا حال ہے آج ہم لوگ ریویو کر رہے ہیں اقبال شہید روڈ کا اقبال شہید روڈ جو ہے ایکچلی محمد اقبال کے نام پہ ہے اور محمد اقبال ایک ملٹری کیپٹن تھے اور یہ سیاچن میں سبٹیمبر نائنٹین ایٹی سیون میں یہ شہید ہو گئے جب نائنٹین ایٹیز کے اندر لیٹ نائنٹین ایٹیز کے اندر جب انڈیا پاکستان کی کلیشز ہوئے تھے تب یہ شہید ہوئے تھے اور یہ ایک نوٹیبل فگر تھے ٹھیک ہے اچھا اب کینٹونمنٹ کے ایٹیز کے اندر جتنے بھی یہ نو انہیں روڈ رکھے ہیں ماشاءاللہ سے سب کا نام اسی تصم کے ہیروز کے اوپر ہے جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں نا جو شہید ہوئے ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کیا یا بہت اچھا رینک حاصل کیا ان کے اوپر رکھیں تو یہ مجھے ایک ان کی اچھی پریکٹس لگتی ہے یہ روڈ جو ہے یہ ہے ایک کلومیٹر کا اور یہ ہے کراچی کے انٹونمنٹ کے ایٹیز کے اندر بیک سائٹ سے یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سر غلام حسین روڈ پہ سر غلام حسین ہیڈائید اللہ روڈ پہ اور آگے سے یہ آتا ہے مبارک شہید روڈ پہ مبارک شہید روڈ بھی ایک سولجر اور منٹری کمانڈر ہے اس کا ولوگ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا ہوں گا آپ لوگ اچھا اب اس روڈ کی کنڈیشن پہ آیا تھا تو اس روڈ پہ گڑے ہیں لین مارکنگ ساری فیڈ آف ہو چکی ہے یہ ٹو ویر روڈ ہے اس کو کسی قسم کی برکس یا کسی قسم کی پول یا کسی قسم کی چیزوں سے ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا تو ان لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے البتہ سائٹ کی بات کریں تو سائٹ پہ جو ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے یہ آرمی پبلک سکول ہے بہت مشہور پشاور کو جو آرمی پبلک سکول پہ جو ہوا تھا حملہ یہ اسی کی یہ ایک شاک ہے جو کہ کراچی کے اندر موجود ہے کراچی کینٹونمنٹ ایریا کے اندر موجود ہے اور انہوں نے بھار بہت اچھی دیکھیں آپ بینٹنگ کی ہیں بہت اچھا قام کی ہیں لیکن روڈ کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے روڈ کو ان کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے اور گرین بیڈ لگانا چاہیے جو انہوں نے ڈیفینس میں اور مختلف جگہوں پہ جو گرین بیڈ لگا ہے نا سٹی کو خوبصورت کرنے کے لئے اسی طرح کی گرین بیڈ پورے کراچی میں لگانے چاہیے لیکن ای تنک ان کو اپنی شروعات جو ہے نا گھر سے کرنے چاہیے اچھا اب یہ آگے جانے ہیں تو اس روڈ پہ ڈیوائیڈر لگایا ہے سائٹ پہ کچھڑا بھی پڑا ہوا ہے یہ انہوں نے نہیں اٹھایا لیکن اب یہ ڈیوائیڈر لگایا ہے ای وش انہائی تنک کہ یہ ڈیوائیڈر تھوڑا چوڑا ہو اس پہ درک تو لگایا ہے لیکن یہ جھاڑیاں ہیں درک نہیں بنے ٹھیک ہے تو ان کو تھوڑا سا اور موٹا کرنا چاہیے اپنے ڈیوائیڈ پورشن کو اور ادھر بڑے بڑے کدھاویڈ درک لگانے چاہیے کیونکہ میرے جو سب سے فیوریٹ روڈ ہے نا ان کے اندر یہی خاصیت ہے کہ ان کے اندر جو ہے گرین بیلڈ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے گرین بیلڈ یہ رہی ہے کتنا چوڑا گرین بیلڈ ہے اب یہ اچھا خاصا چوڑا تھا اور آگے آگے دیکھنا کتنا پتلا ہو جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب درک ابھی چھوٹے ہیں نا تو ان کا گرین بیلڈ جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں کر رہا لیکن یہ جب اگر بڑے ہوں گے یہ بہت زیادہ کداویر ہوں گے تو پھر یہ جو سائٹ کی برکس ہے نا یہ نکل جائیں گی یا یہ ٹیڑی میری ہو جائیں گی کیونکہ درک کو بھی اگنے کے لیے جب درک بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو ویڈ چاہیی ہوتی ہے اس کو ویڈ نہیں ملتی تو پھر وہ روٹ خراب کرتا ہے وہ آپ کے پتھر پھیک دیتا ہے درک تو اگر جاتا ہے لیکن وہ چیزیں پھر آپ کے انفرسٹرکچر کو خراب کرتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں درک لگائیں اچھے درک لگائیں جو شیڈ تھے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ درک کو ہم کے لیے ہم تھوڑا سا پوشن اپنے روڈ کا قربان کر دیں اچھا سائٹ پہ انہوں نے چلنے کے لیے ووکنگ پات بنایا ہے یہ بھی دیکھ کے مجھے بڑی خوش ہوئی ہے لیکن ای تینک کہ اس کے ساتھ بھی درک کی ایک لائن سٹارٹ ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ ووک کر کے جائیں آئیں ان کو بھی شیڈ مل سکے کیونکہ جہاں جہاں درک تو ہوتے ہیں وہاں وہاں آپ کا شیڈ پورا کور کر دیتا ہے اچھا اچھا کلیفٹن کنٹونمنٹ کی میں بات کروں تو کلیفٹن کنٹونمنٹ کا کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں مکافی ٹیٹیلنگ ہو رہی ہوتی ہے لین مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے چیزیں زادہ صفائی جو ہے وہ وہاں نظر آتی ہیں تو کراچی کنٹونمنٹ کا گیم جو ہے بھی تھوڑا ڈاؤن ہے کلیفٹن کنٹونمنٹ کا گیم میں مانتا ہوں تو یہ تھوڑا آپ ہے تو کراچی کنٹونمنٹ کو کچھ سیکھنا چاہیے کلیفٹن کنٹونمنٹ سے اور اپنی جو ایک کمپیٹیٹیو جو چیزیں ہیں اس کو تھوڑا اور بہتر کرنی چاہیے اور اس کو تھوڑا سا اچھے سے پرفارن کرنا چاہیے تینوں کنٹونمنٹ کو چار پانچھے کنٹونمنٹ کو ایک ہی باڈی لیڈ کرتی ہے لیکن آئی تنک کہ ابھی تک مجھے سی بی سی کی پرفارنس بہت اچھی ہوئی ہے ملیر کنٹونمنٹ کے جب ہی ایریاز کریں گے تو ہم اس میں بھی ڈسکرس کریں گے سب کون سب سے ایکچولی میں انڈ میں سب سے کون بہتر ہے تینکیو سو مچ پر وچنگ دس ویڈیو تینکیو سو مچ پر کمینگ دو مائی چینل پلیز لیکی دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور سبسکراب تو مائی چینل سبسکراب کی مجھے بہت زورت ہے تو پلیز سبسکراب کرتے ہیں اللہ حافظ